اس خبر ہے کہ پاکستان کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ اپنے چڑیا گھروں میں شیروں کا رکھ رکھاو کرنے کی حالت میں بھی نہیں ہے ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ شیر پالنا پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے اسی وجہ سے تو پاکستان میں شیروں کو بیچا جا رہا ہے وہاں کے ایک نیوز ٹی وی چینل کے مطابق پاکستان کے لاہور سفاری چڑیا گھر نے اپنے کچھ افریقی شیروں کو بہت کم قیمت پر بیچنے کا اعلان کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ لاہور سفاری چڑیا گھر پر بندھن کو شیروں کے رکھ رکھاو میں دکت آ رہی ہے اور شیروں کو پالنا اسے مہنگا بھی پڑ رہا ہے ایسے میں پاکستان کے اس چڑیا گھر پر بندھن نے شیروں کو رکھنے سے ہاتھ کھڑے کر دی ہے اور انہیں کم داموں میں بیچنے کی گھوشنا کر دی جسے یہ صاف ہو گیا کہ شیروں کو پالنے میں پاکستان فیل ہو گیا ہے اور شیروں کی دیکھ بھال میں اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کے ختم ہونے کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے اگرست کے پہلے ہفتے میں لاہور سفاری چڑیا گھر سے شیروں کی سنکھیا کم ہو جائے گی خبر ہے کہ لاہور سفاری چڑیا گھر پر بندھن اگرست کے پہلے سفتہ میں بارہ شیروں کو بیچے گا کسان نے اگائی فصل کی قیمت تیہ کرے گا کسان کسان خود اپنا مالک بننا چاہیے فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں اور خود اپنا مالک بنیں تین شیر نیا ہے لیکن ایک شیر کی قیمت جو رکھی گئی ہے اس نے سب کو چونکا دیا کیونکہ لاہور سفاری چڑیا گھر پر بندھن ایک شیر کو ایک لاکھ پچاس ہزار پاکستانی روپے میں بیچنے کو تیار ہے یعنی بھارتی روپے میں قریب پچاس ہزار روپے جبکہ پاکستان میں ایک بھینس تین لاکھ پچاس ہزار روپے سے دس لاکھ پاکستانی روپے کی موٹی رقم میں اپلپد ہے مطلب بھارتی روپےوں میں قریب ایک لاکھ سے ساڑھے تین لاکھ روپے تھا جو کی ایک شیر کی تلنا میں کافی زیادہ ہے مطلب یہ کہ پاکستان میں شیروں سے زیادہ مہنگی بھینس ہے اور ایسا کوئی پہلی بار نہیں جب لاہور سفاری زو نے شیروں کو بیچنے کا من بنایا ہو کیونکہ اس چڑیا گھر پر بندھن نے پچھلے سال بھی چودہ شیروں کو بیچ دیا تھا لیکن تب وجہ بتائی گئی تھی زو کی سیمت جگہ حالانکہ لاہور سفاری چڑیا گھر ایک سو بیالیس ایکڑ زمین میں پھیلا ہے اور وہاں کئی جنگلی جانور رہتے ہیں بتائی جاتا ہے کہ اس کی شان شیروں کی چالیس نسلوں کی موجودگی ہے لاہور سفاری چڑیا گھر پر بندھن اگلے مہینے کے شروعات میں کچھ افریقی شیروں کو بیچنے پر بچار کر رہا ہے تا جا رہا ہے کہ اس کے لیے نہ کیول ان شیروں کی دیکھ بھال کرنا مشکل ہو رہا ہے بلکہ ان کے رکھ رکھا پر بڑھتی لاغت نے لاہور سفاری چڑیا گھر پر بندھن کو یہ فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا تاکہ شیروں کو بیچ کر کچھ رکم جھٹائی جا سکے